اسلام علیکم کیسے ہیں سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ میں آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں یہ تھوڑے دن پہلے کا ہے ہم لوگ گئے تھے لیکن بس میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں تو یہ مارگلہ ہیلز ہیں جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہی ہوگا لیکن جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ اسلام آباد کے بہت خوبصورت پہاڑ ہے اور یہاں پر آپ لوگ ویسے ہی گھومنے پھرنے بھی یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں خالی لانگ ڈرائیو بھی آپ لوگ یہاں پہ کرنے کے لئے آئیں تو بھی بہت انجوائے ہو سکتا ہے تو یہ ہم لوگ مارگلہ ہیلز پہ جا رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے جہاں جانا تھا وہ یہاں یہ سارا کچھ سارے ماؤنٹینز اور یہ سارے جو پہاڑ تھے یہ سارے کراس کر کے ہونا تھا مارگلہ ہیلز اور اس کے بعد بیس و ہوا آتا ہے اور اس کے بعد اور اوپر جائیں تو منال آتا ہے یہ سارے پوائنٹس کراس کر کے تو ہم نے آگے جانا تھا یہ دیکھیں یہ کے پی کے کا بارڈر تھا آپ کو ابھی تھوڑا سا نظر آیا ہوگا تھوڑا ہی کیپچر کر سکی تھی میں یہ اب کے پی کے آ گیا تھا بہت خوبصورت یہ سینز تھے بہت خوبصورت دیکھنے والے تھے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ہٹی نہیں رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ بس میں کیپچر کرتی جاؤں اور موسم کیونکہ بہت اچھا ہوا ہوا تھا اس دن جس دن ہم لوگ گئے تھے تو اس لئے ہم لوگوں نے تو خوب انجوائی کیا اور یہ اب کے پی کے کا ہی ہے سارا ایریا یہ دیکھیں گرین روی کتنی اچھی ہے اور بہت بہت اچھی لگ رہی تھی ریال میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور ابھی بھی یہ دیکھیں آپ جو کیپچر کیا تھا وہ تو ظاہر ہے سینز ہیں ہی بیوٹی فل لیکن ریال میں تو اس سے بہت زیادہ اچھا تھا یہ ہم لوگ انہیں تو خوب انجوائی کیا تھا اور میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی آئیں یہاں پر تو یہ حویلیا کا ایک علاقہ ہے اور اس میں اس کو جبری کہتے ہیں اس ایریا کو جہاں پر ہم لوگ گئے تھے یہاں پر ایک بریج ہو رہا تھا یہ بن رہا تھا کنسٹریکشن کا کام ہو رہا تھا تھوڑا سا میں نے بس کیپچر کیا اور اس کے ایرگیٹ کا یہ جو علاقہ ہے یہ جبری کہلاتا ہے آپ لوگ بھی اگر یہاں پر آئیں تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اور یہ بہت خوبصورت اور یہاں پر پانی اور فریش وٹر آ رہا تھا پہاڑوں سے بہت مزے کی یہ جگہ تھی اور بہت ہم لوگوں نے تو خوب انجوائی کیا آپ لوگوں پر یہاں پر آپ لوگ بھی ضرور آئیں اور انجوائی کریں اور بچوں کا تو یہ عالم تھا میں بچوں کا بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں انہوں نے خوب سوئیمیں کی کیونکہ پانی تھا اتنا زیادہ چونکہ نہیں تھا اور ہم لوگ پاس تھے اس لیے ہم لوگوں نے کہا کہ چلیں آپ لوگ کیونکہ یہ بچے بہت انجوائی کرتے ہیں سوئیمیں کو تو سارا ٹائم جتنے دیر بھی ہم لوگ رہے تو یہ لوگ سوئیمیں ہی کرتے رہے تھے یہ دیکھیں جی اور انہوں نے تو بہت انجوائی کیا تھا یہ کچھ چیزیں ہم لوگ میں خود بنا کے کےک اور سینڈوچیز اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہیں پیکنگ وغیرہ پہ جائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں ہم لوگوں نے ان کو بھی خوب انجوائی کیا اور ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا تھا اور ہم لوگوں کو تو آیا تھا اور یہ بچوں کی حالت دیکھیں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے اور سوئیمنگ کر رہے تھے بہت زیادہ تھک بھی گئے تھے شام تک لیکن خیر بہت اچھا رہا یہ ہم لوگوں کا آج کا سارا دیکھ بہت اچھا گسٹر تھا اور یہ ہمارا واپسی کا ہے اور واپسی میں تھے ہم لوگوں نے خود پیارے جو ہمیں ناظر چھے خود پیارے بیٹیفل سینڈز تھے کو ہم لوگوں نے خوب خوب انجوائی کیا آپ لوگوں نے یہاں پر آپ لوگ بھی صغور آئیں اور اس پہ انجوائے کریں یہ راستے میں ایک آبشار نظر آئی تھی اوپر سے پانی آنا تھا پہاڑوں سے تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کے لئے میں کیپچر کرتی ہوں مجھے خود بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن جو کہ ہم تھوڑا اوپر تھے تو اس لئے صحیح طرح کیپچر نہیں ہو سکا لیکن بہت پیارا سا یہ بہت پیارا منظر تھا آپ لوگ کمرس کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہیں گھومنے پھیڑنے تو مجھے ضرور بتائیں گرین بری تو اتنی زبردست تھی اور آپ کو پتا ہے مارک اللہ ہیلز اور یہ جو جتنا بھی وہاں کا ایریا ہے وہاں پہ گرین بری تو بہت زبردست ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ تو جب بھی وہاں جاتے ہیں یہ ہم لوگ گھر آگئے تھے کیونکہ بہت تھک بھی گئے تھے اور بہت بھوک بھی لگیوی تھی تو ہم لوگ انہیں رستے سے پیزا لے لیا اور پھر ہم لوگ انہیں آکے اس کو خوب انجوائے کیا کیونکہ بہت بھوک لگیوی تھی تو آپ کو یہ ولاغ میرا کیسا لگا مجھے کمرس کر کے ضرور بتائیں گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی